مختلف تحریری آج کی تحریر کا عنوان ہے اتفاق کے رائے اس تحریر کا انتخاب ہم نے ابن انشا کی کتاب اردو کی آخری کتاب سے کیا ہے ایک بڑے میاں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا بنایا تھا ایک دن وہ بیمار ہو کر مرض الموت میں گرفتار ہو گئے اس عالم میں انہیں فکر صرف یہ تھی کہ ان کے پانچوں بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی گاڑی کیا پتلی بھی نہیں چھنتی تھی وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے کبھی کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا حالانکہ اتفاق میں برکت ہے انہوں نے بیٹوں پر اتحاد اور اتفاق کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی ایک دن انہیں اپنے پاس پلائیا اور کہا دیکھو اب میں کوئی دم بھر کا مہمان ہوں سب جا کر ایک ایک لکڑی لاؤ ایک نے کھا لکڑی آپ لکڑیوں کو کیا کریں گے دوسرے نے آہستہ سے کہا بڑے میاں کا دماغ خراب ہو گیا ہے لکڑی نہیں شاید ککڑی کہہ رہے ہیں ککڑی کھانے کو جی چاہتا ہوگا تیسرے نے کہا نہیں کچھ سردی ہے شاید آگ جلانے کو لکڑیاں مانگاتے ہوں گے چوتھے نے کہا بابو جی کوئلے لے آئیں پانچوے نے کہا نہیں اپلے لاتا ہوں اور وہ زیادہ اچھے رہیں گے باپ نے کراہتے ہوئے کہا اے نالائکوں میں جو کہتا ہوں وہ کرو کہیں سے لکڑیاں لے آؤں جنگل قریب ہے ایک بیٹے نے کہا یہ بھی اچھی رہی جنگل یہاں کہاں اور محکمہ جنگلات والے لکڑی کہاں کانٹنے دیتے ہیں دوسرے نے کہا بابو جی اپنے آپے میں نہیں ہے بک رہے ہیں جنوب میں کیا کیا کچھ تیسرے نے کہا بھئی لکڑیوں والی بات اب ان کی تو سمجھ میں نہیں آتی چوتھے نے کہا بڑے میاں نے عمر بھر میں ایک ہی تو خواہش کی ہے اسے پورا کرنے میں کیا حرج ہے پانچوے نے کہا اچھا میں جا کر ٹال سے لکڑیاں لاتا ہوں ترانچہ وہ ٹال پر گیا اور ٹال والے سے کہا خان صاحب ذرا پانچ لکڑیاں تو دینا اچھی خاصی موٹی ہوں ٹال والے نے لکڑیاں دے دی ہر ایک موٹی اور مضبوط باپ نے انہیں دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا یہ بتانا بھی خلاف مسلحت تھا کہ لکڑیاں کیوں منگائی ہیں اور اس سے کیا اخلاقی نتیجہ نکلنا مقصود تھا آخر بیٹوں سے کہا اب ان لکڑیوں کو گٹھا باندھو اب بیٹوں میں پھر چے میں گوئیاں ہوئیں گٹھا وہ کیوں اب رسی کہاں سے لائیں بھائی اس بڑے نے تو بہت تنگ کیا ہے آخر ایک نے اپنے پاجامے میں سے ازار بند نکال کر گٹھا باندھا بڑے میاں نے کہا اب اس گٹے کو توڑو بیٹوں نے کہا لو بھائی یہ بھی اچھی رہی کیسے توڑیں کلہڑا کہاں سے لائیں باپ نے کہا کلہڑے سے نہیں ہاتھوں سے توڑو کھٹنے سے توڑو حکمے والی مرگے مفاجات پہلے ایک نے کوشش کی پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے پھر پانچوے نے لیکن لکڑیوں کا بال بھی بیکا نہ ہوا سب نے کہا باؤ جی ہم سے ہی لکڑی کا گٹھا نہیں ٹوٹتا باپ نے کہا اچھا آپ رسی کھول کر ان لکڑیوں کو الگ الگ کر دو ایک نے جل کر کہا رسی کہاں ہے میرا ازار بند ہے اگر آپ کو کھلوانا تھا تو گٹھا بندوایا ہی کیوں لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا میں پاجامے میں ازار بند ڈالوں باپ نے بزرگانہ شفقت سے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا اچھا اب ان لکڑیوں کو توڑو ایک ایک کر کے توڑو لکڑیاں چونکہ موٹی موٹی اور مضبوط تھیں بہت کوشش کے باوجود کسی سے نہ ٹوٹیں آخر میں بڑے بھائی کی باری آئی اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا تو تڑاک کی آواز آئی باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں ہی اگدم کھول دیں مگر کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش ہے اور لکڑی سلامت پڑی ہے وہ آواز دراصل بیٹے کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی ایک لڑکے نے کہا کہ بڑھا بہت جاہل ہے دوسرے نے کہا اڑیل اور زدی ہے تیسرے نے کہا گھوسرٹ سنکی اکل سے پیدل اور گامڑ ہے چوتھے نے کہا سارے بڑھے ایسے ہی ہوتے ہیں کم بخت مرتا بھی نہیں بڑھے نے اتمنان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاقے رائی ہو گیا اس نے پھر آنکھیں بند کی اور نہایت سکون سے جان دے دی بشکریہ اردو کی آخری کتاب ابن انشاء موسیقی